کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا وہ اپنی ٹیم کو بھی کڑی نصیحت دیتے ہیں انہیں اپنی ذمہ داری نبھانے کو لے کر لگاتار سادھان کرتے رہے ہیں لیکن ان کے ایک منتری پر اس کا کوئی اثر نہیں مانو سنسادھن وکاس راجی منتری رام شنکر کٹھیریہ کو لے کر ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے جس سے یہ بات ساف ہو جاتی ہے رام شنکر کٹھیریہ مودی سرکار میں راجی منتری اور آگرہ سے بی جے پی کی سانسر ویروڈیوں پر تیخے سوال اٹھانے کو لے کر راج نتی گلیاروں میں ان کی خاص پہچان ہے لیکن اب خود رام شنکر کٹھیریہ سوالوں میں گھر گئے ہیں آگرہ سے دوسری بار سانسد بنے پروفیسر رام شنکر کٹھیریہ کو کینڈرے منتری مندل کے پہلے وستار میں راجی منتری بنایا گیا انہوں نے نو نومبر کو راجی منتری پد کی شپت لی پروفیسر رام شنکر کٹھیریہ ہیشور کی شپت لیتا ہوں رام شنکر کٹھیریہ آگرہ کے ڈاکٹر بھیمناو یونیورسٹی کے کنہیہ لال مانک لال مونچے سنسطان میں ہندی ویبھاگ میں ریڈر ہے بڑی خبر یہ ہے کہ منتری بننے کے بعد بھی انہوں نے یونیورسٹی سے ریڈر کے روپ میں نومبر مہینے کی پوری تنفا لی ہے ریڈر کے روپ میں کٹھیریہ کا ہر مہینے کا ویتن ایک لاکھ چودہ ہزار روپے ہے پی ایف اور دوسری کٹوٹھیوں کے بعد انہیں ستاسی ہزار روپے ملتے ہیں جو ان کے علاوہ بینک کے کھاتے میں یونیورسٹی کے اکاؤنٹ ویبھاگ نے جمع کر آئے ہیں کنہیہ لال مانک لال مونچے سنسطان کے نیدیشک بس اتنا بتا رہے ہیں کہ نو نومبر کو راجی منتری بننے کے بعد رام شنکر کٹھیریہ نے ویتن رہیت پانچ سال کی چھٹی کے لیے آویدن کیا تھا لیکن جب انہوں نے کلاس نہیں لی وہ کالج نہیں آئے تو آخر انہیں پورا ویتن ملا کیسے اس سوال سے سنسطان کے نیدیشک پلہ چھاڑ رہے ہیں ان کی مانتوں انہوں نے چھٹی اکاؤنٹ ویبھاگ کو بھیج دی کالج کے چھاتروں کی مانتوں رام شنکر کٹھیریہ نے نئے شیکشک ستر میں ان کی کوئی کلاس نہیں لی کوئی بولنے کو تیار نہیں ہوتا ہے سنسطان جی آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں کاغجوں میں آتے ہیں پیسے نہیں آتے ہوں اگر کاغجوں میں نہیں آتے ہوتے تو بیتن کہاں سے ملتا اب ویروہی اس پر بی جے پی سے جواب مانگ رہے ہیں سوبے میں سرکار ہے کیندر کا مسئلہ ہے آدھری موڈی جی کو سویم اس طرح سے دھیان دینا چاہیے کہ اس کی بھی اس طرح کی جو نیتکتہ کی صفائیہ وہ بھی کرنی چاہیے پورے ماملے پر انڈیا نیوز نے سیدھے رام شنکر کٹھیریہ سے بات کی ان سے ان کا پکش پوچھا رام شنکر کٹھیریہ نے صفائی دیتے ہوئے کہا سیلیری گلتی سے میرے اکاؤنٹ میں آ گئی جب لوگ سبا کا ستر چل رہا تھا تب میں نے سیلیری نہیں لی جب لوگ سبا نہیں چلی تو میں نے ویتن لیا میں نے یونیورسٹی کو سترہ نومبر کو پتر لکا تھا کہ میرے اکاؤنٹ میں ویتن نہیں ڈالا جائے باوجود اس کے سیلیری اکاؤنٹ میں آ گئی سوال یہ ہے کہ اس کے بعد رام شنکر کٹھیریہ چھپ کیوں رہے لوگ سبا سانسد رہتے ہوئے اگر انہیں یونیورسٹی سے ویتن اٹھانے کا عدکار ہے تو پھر نیتکتہ کی بات کہا گئی منتری پد پر رہتے ہوئے آخر بنا پڑھائی یونیورسٹی سے ویتن سوکارہ کیوں سیاست میں دوسروں پر سوال اٹھانے والوں کو اپنی چھوی کو لے کر ہر لیاز سے سترک ہونا چاہیے تو کیا رام شنکر کٹھیریہ اس چھوک کو لے کر سابدھا نہیں تھے یہ اس وقت کا سب سے بڑا سوال ہے سنجے سنگھ آگرہ انڈیا نیوز رام شنکر کٹھیریہ نے لوگ سبا کے سانسد رہتے ہوئے بھی کولیس سے ہر مہنی ویتن اٹھایا وہ چھاتروں کو پڑھانے نہیں جاتے تھے ریڈر کے روپ میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہتے لیکن یہاں ان کی اپستتی لگاتار درج ہو رہی تھی اور سیلری بھی بن رہی تھی سوال یہ ہے کہ ان کی اپستتی کیسے درج ہوتی رہی آخر انہوں نے بینا ذمہ داری نبھائے ویتن کیوں لیا چوکانے والی بات ہے کہ ان سے کولیس پرابندن پوچھتا تھا کہ آپ پڑھانے کب آئیں گے انہیں چھاتروں کی پڑھائی بادیت ہونے کی شاید چنتہ نہیں تھی اس کے بارے میں میں نے رام شنکر کٹھیریہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے بقاعدہ انہوں نے لوگ سبھا سچوالے سے پرمیشن لی ہوئی تھی اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ لوگ سبھا جب چلتی تھی تب میں ویتن نہیں لیتا تھا لیکن لوگ سبھا جب نہیں چلتی تھی تب میں ویتن لیتا تھا سوال یہ ہے کہ کیا ایک سانسد دو جگہ سے سرکاری دھن کا ویتن لے سکتا ہے اور کیا یہ نیتکتہ کے تقاجے میں آتا ہے کہ آپ چھاتروں کو نہ پڑھائیں لیکن اس کے بعد بھی ویتن لیتے رہیں اندر کی بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں اور اس پورے مسئلے پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جلگ گئے ہیں تین مہتوپون لوگ بی جے پی کے پروکتہ جی بی ایل نرسیواراو صاحب ہمارے ساتھ کانگریس کی طرف سے ہیں ریتا بہبنا جوشی جی اور شکہندو شیکھر رائے جو کی ٹی ایم سی کے سانسد ہیں وہ تینوں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جی بی ایل نرسیواراو صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پڑھانے نہ جائیں ویتن لیتے رہیں یہ کونسا ترک ہے اور وہ بھی ایک منتری دیکھیں اس کے وشحے میں مجھے میرے پاس پوری جانکاری نہیں ہے لیکن یدی کوئی دو جگہ سے اسے ویتن لے رہے ہیں یدی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے وہاں سے لے رہے ہیں یونیورسٹی کا رولز پر آدھارت رہے گا کیونکہ سانسدوں کا خرچہ تو بہت ہوتا ہے یدی یہ لیگل طریقے سے لیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں تب یہ صرف ایک ایک issue morality پر ہوگی نہیں تو یہ قانونی تحت یدی وہ لے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کچھ بھی کہنا میرے لیے مشکل ہوگا پوری جانکاری کے بینا نہیں نہیں morality کیا کہتی ہے نرسی ماراو صاحب کیا دو جگہ سے ویتن لینا ٹھیک ہے morality کیا کہتی ہے آپ school جا نہیں رہے ہیں آپ college جا نہیں رہے ہیں آپ کی attendance 100% ہے اس کا مطلب یا تو آپ سانسد کا کام ٹھیک سے نہیں نبا رہے ہیں یا reader کا کام ٹھیک سے نہیں نبا رہے ہیں یہ دیکھئے وہاں یونیورسٹی کا بھی کچھ rule ہو سکتا ہے جس کے تحت یہ دی آپ چھٹی پر ہیں لمبے سمجھ تک آپ کام نہ کریں تب بھی آپ کو ویتن ملتا ہے میں سمجھتا ہوں rule میں کھامیاں ہیں تب ایسے rules کو بدلنی چاہیے میرے ویچار سے کیونکہ کوئی بھی teaching profession میں جو ویتنی سالوں تک اپنے کام سے دور رہتے ہیں کس حفظ تک وہ صحیح ہے ان کو ویتن دینا میں سمجھتا ہوں اپنے آپ میں یہ ایک سوال کھڑا کرتا ہے لیکن ان کا presence وہاں جروری ہے اور بینا ان کے موجود کی میں وہ پیسہ لے رہے ہیں rule کا اُلنگھن کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اور وہ ایچلی جو سانتد ہے جو منتری ہے ان کے ویچار کے ان کے ان کے خلاف میں سمجھوں گا ان کو بلکل اس طرح کی ان کو کہنا پڑے گا کہ آپ اس کو بند کریے کیونکہ میں سمجھتا ہوں rule کا اُلنگھن کرنا کسی ویکٹی کے لیے سانتد کے لیے منتری کے لیے بلکل صحیح نہیں لگتا ہے برسیوارو جی ہمارے ساتھ بڑھے ہی ہے کیونکہ پروفیسر ریتا بہوگونا جوشی بھی آپ کے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ریتا بہوگونا جی کیا یہ قانون کا اُلنگھن ہے کیا یہ rule کا اُلنگھن ہے کی سانسد رہتے ہوئے دو جگہ سے تنکھا لی جائے اور ساتھی ساتھ جب آپ منتری بن جائیں اس کے بعد بھی ایک نیکی سیلری آپ کے اکاؤنٹ پہ آجا اور آپ کہیں کہ اکاؤنٹ میں سیلری تو گلتی سے آگے نہیں میرے خیال سے جتنی بھی یوپی کی انورسٹیز ہیں ان میں آپ یہ rule ہے کہ آپ ایک ہی سیلری لے سکتے ہیں پرکس آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن سیلری آپ ایک ہی لیں کیونکہ وہ سیلری گرمن دیتی ہے تو دو گرمن سیلری آپ نہیں لے سکتے اب اگر یہ پرائیویٹ سن 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 اور کسی انورسٹیز سے جڑا بن تب بات انتہ ہے اور جہاں تک یہ بات تہلی بات نہیں ہوا ہے میں چاہوں گی کہ آپ اور بات جن بات کئے بلکل انیتک بھی ہے اور گہر کانونی بھی ہے جاتا میری سمجھ ہے اور کوئی بی بڑا نیتہ میں نہیں سمجھتی ہوں کلاس لینے جاتا ہے اگر اس کے اٹینڈنز لگتی ہے تو اس کا آپ پروگرام کی آئیتنری مل جائے گی کہ اس دن وہ کس کہاں پر تھے کیا طرح انیتک کار کے لئے تو ان کو مورال ذمہ داری نہیں چاہے ان روت کو تو منترالے سے استیفہ دینا چاہے ان کو تو عطا دینا چاہے جو پارٹی نیتک تا کی بات کرے ایک منتری ان کا پتہ نہیں جا کہ فترپر میں کیسی عبد رباسہ کا استعمال کر رہا دوسرا منتری جھوٹ اپنی تنخہ لے رہا تو یہ لیگل بھی ہے اور یہ انیتک بھی ہے لیگل بھی ہے انیتک بھی ہے کیا کہیں گے جیو نرسی مارا صاحب آپ جی جو سیلری وہاں سے لے رہے ہیں اور جیسے میں اسی بات پر دورانا چاہوں گا یہ رول کا ہلنگ ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط بات ہے ان کو ترنت اس کو ختم بند کرنا چاہیے رول کے مطابق سیلری لے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر ان کے اوپر یہ نرنے رہتا ہے کیا بینا پڑھائے ہوئے رول کے مطابق بھی آپ کو سیلری ملتا ہے مفت میں سنکیت جو ہے وہ صحیح نہیں جاتا ہے جنت کے بیچ یدی رول یونیورسٹیز میں ایسے بینا پڑھائے بینا کام کیے بیتن دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ بڑا اس طرح کا چھوٹ کیوں دیا جاتا ہے یہ مجھے آج شیرہ لگ رہا ہے بیسے لیکن نرشی فلفل کر رہے ہیں تو مجھے کہیں نہ کہیں اس میں یہ جو آپ جانکاری دے رہے ہیں مجھے تھوڑا اس میں شک ہوتا ہے تو جانکاری یہ صحیح ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے کوئی بچنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو ایسا غلط غلط بیورہ نہیں دینا چاہیے بینا کام کیے ہوئے سے ویتن لینا نہیں لینا یہ مورل کی بات ہے یا بینا کام کر کے اور سو پرتیشت کا دکھانا یہ کئیسا سمبھاؤ ہو سکتا ہے یہ ہی مجھے آج شہرے لگ رہا ہے یا یونیورسٹی میں اتنے رولز اتنے اتنے وہاں کی ایڈمنیسٹریشن اتنا کمجور ہے کہ سانسدوں کو ایسے الو کیا جاتا ہے لیکن جہاں تک سوال نہیں دو جگہ کام کر کے پیسہ لے رہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کیونکہ کئی سانسدوں کا اپنا عدد دوسرا نجی انکم بھی رہتا ہے سانسد کے ویتن کے علاوہ تو اس لئے جیدی دونوں کام کو کر کے جیدی کوئی ویتن دونوں جگہ سے لے رہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں مجھے کوئی دکت یا کوئی غلط بات نہیں لگتی ہے لیکن بینا کام کی ہوئے سیلری لے رہے اور رول کا اُلنگن کر رہے تب میں سمجھتا ہوں یہ دمہیر معاملہ ثابت ہوتا ہے سیدھے چلتے ٹی ایم سی سانسد رائے صاحب کے پاس رائے صاحب آپ کو کیا لگت رائے کتنا انیتک معاملہ بنتا ہے بطل میں ہم تنکھا ملتا اگر ہم سانسد ہی نہیں دیا تو تنکھا ملتے مجھے میرا کوئی حق نہیں ملتا ہے نمبر وان نمبر ٹو جو شکچا شکچا کہیں عدیاء پاس ہیں وہ ڈی اگر اگر امیل ایم تی بن بنتا ہے لیکن وہ لی بیت آوٹ پی ہی اس کو کہا جاتا ہے لی بیت آوٹ پی چھتی منط رکھتا ہے لیکن اس لیے سب نمبر سب جو کسی انگری سرگی بھی نہیں جاتی یہ آپ نے باتا آج بار سب یہ سر آس سر جہر کارونی آر 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 مار 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 آر آر موسیقی 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 چلی آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ اس پوری معاملے پر بات کرنے کے لیے ہم سے اور اس مسئلے پر اندر کی بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں نیتکتہ کو تاک میں رکھ دیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ تقنیقی طور پر رام شنکر کٹھیریہ نے کوئی سیدھی گلتی نہیں کی ہو لیکن معاملہ نیتکتہ کا ہے اور اس پر بی جے پی کے لیے جواب دینا مشکل ہو موسیقی موسیقی